ہیلو فرینڈ آج کی ویڈیو ان ٹرکی ایکٹرز کے بارے میں ہے جنہیں کھانا بنانا اور کھانا بہت پسند ہے اور وہ کھانا دیکھ کر خود کو روک نہیں پاتے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں چتائے علوسو چتائے کی والدہ کا تعلق بوسینیا سے ہے ان کا خیال ہے کہ زیادہ کھانا کھانا انہیں بوسینیا سے وراست میں ملا ہے چتائے کو مٹھائیاں بہت پسند ہیں اور وہ اپنا فارغ وقت اپنے کچن میں کھانا بنانے میں گزارتے ہیں برجو اوزبگ برجو اوزبگ کو کھانا کھانا بہت پسند ہے اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو وہ منہ نہیں کر سکتی ان کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام کھانا کھانا ہے آراس بل آراس نے بتایا ہے کہ وہ بہت اچھے کک بھی ہیں اور ککنگ کرنا انہیں بہت پسند ہے آراس کو گائے کا گوش کسی بھی ڈش میں پسند ہے خاص طور پر کباب اور میٹ بال بہت پسند ہے توبہ بیوکستون توبہ کو کھانا بہت پسند ہے لیکن وہ فاس فوڈ پسند نہیں کرتی ایک انٹرویو میں دیریکٹر فیضان آزپیٹک نے بتایا کہ کھانے کی جب بات آتی ہے تو توبہ ٹرک ٹرائیورز کی طرح کھاتی ہے جان یمن جان یمن کو بھی کھانے سے بہت محبت ہے اس کے علاوہ جان یمن بہترین کک بھی ہیں ایک انٹرویو میں جان یمن نے بتایا کہ انہیں کھانا کھانا بہت پسند ہے اور بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی قادر دولو کو کھانے کے ساتھ ساتھ کھانا پکانا بھی بہت پسند ہے اور وہ اپنا فارے اور کچن میں گزارنا پسند کرتے ہیں کیرم برسن کیرم کو کھانا کھانا بہت پسند ہے لیکن اس کے علاوہ وہ کسی بھی قسم کا کھانا بنا سکتے ہیں کیرم کو اسکندر کباب بہت پسند ہے خوزکے گوریل خوزکے کوئی زندگی کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے ایک خوشی کھانا کھانا اور بنانا ہے اور اس کے ہر طرح کا کھانا اور مٹھائیاں بنا بھی سکتی ہے اور کھانا بھی بہت پسند ہے ہزال کایا ہزال کایا نے بتایا کہ کھانا کھانا انہیں خوشی دیتا ہے اور وہ اچھی کھوک بھی ہیں ہزال کایا نے پروفیشنل کھوکنگ کلاسز کا کورس بھی کیا ہوا ہے ہزال کو بائران نامی سوپ بہت پسند ہے جو ترکش کے شہر انتر میں بنایا جاتا ہے البنافروز البنافروز کو ہر قسم کا کھانا پسند ہے یہ چوز کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا کھانا انہیں زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ ہر قسم کا کھانا بہت شوق سے کھاتے ہیں البنافروز نے بتایا کہ اگر وہ ایسے نہیں ہوتے تو یقینی طور پر شیفز ہوتے آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ